موسیقی 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 جیویس ابھی میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے ہوں جہاں پہ فلم کی نمائش سے پہلے اس کے پوسٹر بنائے جاتے ہیں اور کی پبلیسیٹی کی جاتی ہے یہ بھی ایک الہدہ شعب ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ پوسٹرز بناتے ہیں اور کیسے فلم کو پبلیسائز کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فلم ہے خیر ڈراموں کے بھی اور فلموں کے بھی یہاں پہ پسٹرز بنا رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے کیا لیں آپ کے ٹھیک ہے جی حضرت فلمیں بننا ایک الہدہ شعب ہے ان کی ڈسٹریبوشن ایک الہدہ شعبہ ہو گیا اور اس کی پرموشن کے لیے جو پرنٹ میڈیا جو آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ الہدہ شعب ہے آپ کے پاس پرڈیسرز آتے ہیں اپنے فلم کی تشہیر کے لیے پوسٹر بنوانے کے لیے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ان کے دیزائن لے کے آتے ہیں دیزائن کے بعد پرنٹنگ ہوتی ہے اس دیزائن بڑے والگر ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں جو اچھے پوسٹرز ہوتی ہیں اس کو آپ پبلک سائز بھی کرتے ہیں آپ کو کوئی ایڈیا ہے کہ پوسٹرز سے لوگ اڈریکٹ ہو جاتے ہیں کس قسم کے پوسٹر ہونے چاہیے کہ ویورز اور دیکھنے والے ناظرین اٹریکٹ ہو کے فلموں کی طرف دیزائن کریں گے آپ تو پبلک ویو کرے گی لازمی دیکھیں گے رجان رجانو بڑے گا اچھا کر کام کریں گے تو آپ آپ کو ایڈیا کہ ایک فلم پروڈیوسر کیتنے کی زیادہ پوسٹرز بنواتا ہے آپ سے دو یا تین اچھا ڈیزائننگ دو یا تین بندے چھپتے یہی ہیں دو یا تین پوسٹرز سے زیادہ نہیں چھپتے اور پھر اس کی کافی پرنٹنگ کروا کے پھر وہ دوسرے شہروں میں بھی یہاں سے آج سرکڑ میں جاتا ہے مختلف سرکڑ میں جاتا ہے باہر وہ جاتا باہر ملک سے باہر بھی یہ پوسٹرز جاتے ہوں گے اچھا آج کل انڈین فلمیں بھی یہاں پر ریلیز ہو رہی ہیں اپنے پاکس آفیس پہ تو اس کے پوسٹرز بھی آپ لوگ بناتے ہیں وہ ایڈیا سے بناتے ہیں کراچی سے کراچی سے بند ہیں یہ ایڈیا سے آتے ہیں اوکے تینکیو ویڈی مارچ جی تینکیو رہے ہم آگے جائیں گے جو فلم کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ان کے آفیس میں جائیں گے کہ فلم کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے اور دو کس طرح ان کی ڈسٹریبیوشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی فلموں کو دیکھتے ہیں سو سٹے ہی تیم ویرز اس وقت ہم چودری عزیز و رحمان کی آفیس میں ہیں یہ فلم پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سر کیا ہے مہربان ہے آپ سر آج کل کیسا سین چاہ رہا ہے پاکسانی فلموں کے حوالے سے اچھے نہیں جا رہا سلسلہ یہ کیا وجہ بس انڈین فلمیں زیادہ آگئی ہی تراب اچھا انڈین فلمیں فلموں کی ریلیزنگ جو پاکسان میں ہو رہی اس سے آپ کو کوئی فرق پڑھ رہا ہے بلکل پڑھنا سر ہماری پاکسانی فلمیں کم دیکھ جا رہے ہیں ہاں بلکل کم دیکھ جا رہی ہیں جی اس کے لیے آپ نے کوئی پلان آؤٹ کیا ہے کہ آپ یا تو اپنے فلموں کا میار اس طریقے سے بنا لیں یا ان کا ان کا مقابلہ کریں کہ ہمارے بلکل بنائیں گے سر کیوں نہیں بنائیں گے اچھا اس وقت آپ کی کونسی فلم ریلیز ہو رہی ہے مومن رانا ہے احمد بھٹ ہے مومن اپنا سنہ ہے آشا سجنہ ہے اس طرح کی کاسٹ ہے اس کی فلموں کی اچھا تو اس سے پہلے بھی اپنے فلمیں پڑیوز کی میں نے کافی فلمیں بنائی ہیں اس سے پہلے میں نے امن کے دشمن بنائی ہے پھر اس سے پہلے میں نے نجائز بنائی ہے جٹی کا ویر بنائی ہے سلطانہ بنائی ہے کافی فلمیں تو کیسا رسپانس ملا آپ کی فلموں پہ بہت اچھا تھا پہلے تو ہی ہوتا رائیل پارک میں کھ رہے ہیں اپیسوٹ اور رائیل پارک کے حوالے سے آپ ہمارے ویو ، کو بتائیں گے کہ رائیل پارک میں فلموں کی تکدیل کیسے لکھی ہو جاتی ہے اور کیا کیا ھیک تکیل set کہیں تو یاد vanٹ ہے اور کیا کیا کیسے ڈسٹریبیشن ہوتی ہے فلموں کی میں نے جو میرا نولونت الجس منeren تو اس کو بتا دیا اب آپ ہمارے وس� کو سیح طریقے سے بتائیں گے کہ رائیل پارک میں فلموں کی ڈسٹریبیشن Bluetooth کیس動画 ترجیل کا کرتے ہیں باہر کے سرکل کے لیے ملتان کراچی پرنڈی پشاور یہاں سے پچھلے سٹوڈیو میں بنتی ہیں یہاں ہم اس کو سیل کرتے ہیں فلموں کو فلم بننا ایک علیدہ شعبہ اور یہاں سے جانا ایک بلکل علیدہ شعبہ یہی سے آپ ساری پاکستان میں فلموں کو دسٹریبیٹ کرتے ہیں بلکل یہاں سے کرتے ہیں ریال پارک سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب جتنے پرنٹ آپ نکالتے ہیں اس کے اور پرنٹ جتنے سیل آٹ ہوتے ہیں آپ کو آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ فلم کتنا بزنس کریں جتنے ضرورت ہوتی ہے نا اتنے پرنٹ نکال لیتے ہیں لیکن شہر کے حساب سے بیزنس ہوتا ہے ملتان علیدہ ہے فیصلہ آباد علیدہ ہے گجناواز علیدہ ہے اس حساب سے ہمارے یہاں پنجابی فلم کا زیادہ بیزنس ہے یہ ظاہر ہے کہ پرنٹس تو یہاں پہ بنتے ہیں یہاں سے کہ جو ہمارا باکس آفیس جہاں سے پتہ میں چلتا ہے ابیٹ روڈ پر جتنے سینیماز ہیں کہ کہتے ہیں آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ پہلے شو سے فلم پیڈیوسر کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلم نے کتنا بیزنس کرنا اور کتنے چلے گی بزر جو پیچر میار پر ہی ہوتا ہے نا جی پیچر بیزنس کرے گی تو چلے گی اگر بیزنس ہی نہیں کرے گی پہلے شو اگر پھول چلا گیا دوسرا شو پھول گیا پہلا بھی پھول چلا گیا تو بیزنس کرے گی اگر وہ پھول ہی نہیں جاتی تو اس نے کیا بیزنس کرنا یعنی کہ جب اتنا پیسہ لگا دیتا تو پھر وہ بندہ وہ پیڈیوسر دیکھتا ہے سانمیں کی طرف کہ اللہ کر یہ بھر جائے بلکل ایسے ہی ہے جی لیکن آپ بیزنس نہیں ہیں ادھر آپ فلموں کا میار نہیں ہے کچھ بھی آپ پیڈیوسر میار تو آپ نے بنانا ہے ہم تو فلمیں بناتے ہیں چیز ہو چیز لیکن لوگ گھر سے دیکھ رہی نہیں آتے یہ چینل تھوڑے آگئے ہیں وہ چینل دیکھ لیتے ہیں فلمیں یہ سیڈی آگئی ہے نا سیڈی میڈیا کیبل پہ وہ کیبل لگی ہوئی ہے ان کو انٹیوٹ کی پچھلیوں گھر گھر لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ سانما پر کیا کرنے آپ کو پھر اس کا لینا چاہیے نا کوئی نوٹس لینا چاہیے ان کے کیبل آپ کے خلاف جو آپ کی ایک تین فلم ریلیوز ہو ہماری گورنمنٹ کو یا ان کو اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھول کے کر سکتے ہیں بلکل کریں گے کیوں نہیں سر کریں گے کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے ان کو جو ختم ہونی شاہی بلکل ہم نے چوتری عزیز و رمان سے بات کی وہ فلم پروڈیوسر ہیں اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں اپنی فلمیں بناتے بھی ہیں اپنی فلموں کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے آفیس کو بڑا کلر فول آفیس بنایا ہے جتنے انہوں نے فلمیں ان کی ریلیز ہوئی ہیں وہ سب انہوں نے اس کے پوسٹرز اپنے آفیس میں دیکھنا ہے کہ ہم اور آفیس میں آئیں یہ فلموں کے پرنٹ پڑے ہیں یہیں سے یہ پرنٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ایک قسم کا کہا جاتا ہے کہ یہ فلموں کی منڈی ہے جسنا بکر منڈی مشہور ہے بکروں کے لیے یہ فلموں کی منڈی ہے رائل پارک مشہور ہے فلموں کے لیے اور یہ سارے فلم کے پرنٹ پڑے ہیں اور یہیں سے آتے ہیں سینما مالکان اور یہ پرنٹ فلموں کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں رائل پارک سے عشق شہنشاہ اب یہ فلم نمائش کے لیے بلکل تیار ہے اور اس کو بہت جال ریلیز کر دیا جائے گا یہیں سے فلموں کی منڈی سے یعنی کے رائل پارک سے یوں میں اور ہم یہ بھی اس آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹر باقیر بہت خوبصورت انہوں نے بنایا اس کا اب دیکھتے ہیں کہ اس فلم کی تقدیر کیا بنتی ہے کیسی قسمت ہے اس فلم کی اس کو کیا ہمارے ریلیز سے اس کو مارک سمتا ہے لیکن انہوں نے فوتو سیٹ جو نمائش کے لیے کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کلر فول اور ایک اور فلم ابراہیم شان کی فلم کا ایک فوتو سیٹ لگا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک انگلیش سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے نو ڈاوٹ شان ایک بہت آلا آرٹسٹ ہے ہمارے پاکستان کے اویاز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بریک کے بعد میں آپ ہی آیا ہے